بولی ووڈ دکارہ اور سیاستدان کنگنہ روناوت نے انکشاف کیا ہے کہ سپر اسٹار سلمان خان نے انہیں اپنی دو فلموں میں کام کی پیشکش کی تھی لیکن انہوں نے ٹھکرا دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ماضی میں فلم انڈسٹری کا بائیکارڈ کرنے والی کنگنہ روناوت نے بتایا کہ سلمان خان ان پر کتنے مہربان ہیں پھارتی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں کنگنہ روناوت نے انکشاف کیا کہ سلمان خان نے انہیں فلم بجرنگی بھائی جان اور سلطان میں ادھکارہ نوشکہ شرمہ کی جگہ کردار کرنے کی آفر کی تھی جب سلمان خان نے بجرنگی بھائی جان کے لیے آفر دی تو میرا کہنا تھا یہ کیسا کردار دیا ہے پھر انہوں نے مجھے سلطان میں کام کرنے کی پیشکش کی لیکن میں نے دونوں کو مسترد کر دیا ادھکارہ اور سیاستدان نے بتایا کہ فلمیں مسترد کرنے کے باوجود ان کا میرے ساتھ رشتہ کافی مضبوط ہے ان سے بات ہوتی رہتی ہے اور وہ میری آئندہ ریلیز ہونے والی فلم ایمرجنسی دیکھنے کے لیے کافی پرجوش ہیں کنگنہ روناوت فلم ایمرجنسی میں اندرا گاندی کے روپ میں نظر آئیں گے جس میں 1975 کے کچھ مناظر دکھائے جائیں گے تاہم دوسری جانب فلم کا ٹریلر لاؤنچ ہونے کے بعد سکھ برادری کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے فلم پر فوری طور پر پبندی آئیت کرنے کا مطالبہ کیا ہے شروع امنی گردوارہ پربندک کمیٹی یعنی ایس جی پی سی کی طرف سے فلم کے ٹریلر پر سخت اعتراض کیا گیا ہے کمیٹی نے فلم میں سکھوں کو غلط طریقے سے دکھانے اور کمیونٹی کی تاریخ کی توہین کرنے کا الزام آئیت کیا کمیٹی کے سربراہ ہربوجن سنگھ دہامی نے الزام آئیت کیا ہے کہ فلم میں سکھوں کو جان بوچھ کر غلط طریقے سے پیش کیا گیا انہوں نے فلم کو سکھوں کی کردار کشی کے مترادف کرا دیا مزید براہ کمیٹی نے کنگنہ رناوت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بھی مطالبہ کیا ہے ہربوجن سنگھ دہامی کا کہنا تھا کہ حکام فوری طور پر کنگنہ رناوت کے خلاف ایف آئی آر دچ کریں کیونکہ انہوں نے فلم کے ذریعے ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے انہوں نے سکھوں اور پنجاب کے خلاف متنازر بیانات دینے کے باوجود کنگنہ رناوت کو تحفظ فرام کرنے پر موڈی سرکار پر بھی تنقید کی کمیٹی سربراہ نے مرکزی وزیر اطلاعات اور نشریات پر زور دیا کہ وہ فلم پر پابندی لگانے کے لیے فور اقدمات کریں انہوں نے کہا کہ فلموں میں تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کرنے سے سکھ برادری کو بارہ تکلیف پہنچی ہے اور مستقبل میں اس طرح کے کردار کشی کو روک نہ ہوگا زی سٹوڈیو نے فلم کا پوسٹر جاری کیا تھا جس میں کنگنہ رناوت کو اندرہ گاندی کے روپ میں دیکھا جا سکتا تھا پوسٹ میں کہا گیا تھا کہ بھارت کی تاریخ ترین زمانے کے پیچھے کی کہانی کو افشا کریں